موسٹ وانٹڈ گینگسٹر پرانی جو ہے امریکہ کی جو سرکشہ ایجنسی ہے ان کی طرف سے گرفتاری کر لی گئی تھی اور اب جلدی پنجاب پولیس کے جو سینیا ریدکاری ہیں وہ اب امریکہ جا کر کس طرح سے اپنی کانونی کاروائی جو کاروائی ہے اس کو پورا کریں گے حالانکہ اس میں سمیں لگ سکتا ہے کہ گولڈی برارڈ کو پنجاب لائے جاسے کہ کچھ صدیو موسے والا ہتیا کارڈ معاملے میں گولڈی برارڈ ماسٹر مائنڈ ہے اور پہلے چب یہ ہتیا کارڈ ہوا تھا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تقریباً 29 مائی کو یہ ہتیا کارڈ ہوا تھا ہم نے آپ کو موسا گاؤں سے جو موگا میں پڑھتا ہے پنجاب میں پڑھتا ہے وہاں سے بھی آپ کو لائیو تصویریں دکھائی تھی کہ کس طرح سے صدیو موسے والا کے انتیم سمسکار میں ہجاروں ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگ بڑی سنکھیا میں پہنچے تھے اور کس طرح سے یہ خبر پورے دیش ہی نہیں پورے ورلڈ میں کس طرح سے چرچاؤں میں رہی تھی لیکن اس کے بعد لارنس مشنوئی کا ن نام سامنے آتا ہے کیونکہ گولڈی برار نے اس ہتیا کارڈ کے بعد جمعباری لی تھی اور ان کے نجدی کی شاپسوٹر گلوریس مشنوئی جو جیل میں بند تھا اس کو پروڈکشن وانڈ پہ پنجاب لے کر آیا گیا اور بھی کئی ایسے جو شاپسوٹر سے جو گینگسٹر سے ان کا انکاؤنٹر بھی ہوا اور کئیوں کو گرفتار بھی کیا گیا لیکن اس سمعے کی بڑی خبر ہے کہ ماسٹر مائنڈ شدو موسے والا ہتیا کارڈ کا گولڈی برار جسے امریکہ کے ک ہیلیفورنیا میں ڈیٹین کر لیا گیا ہے ڈیٹین کر لیا گیا ہے ہراست میں لے لیا گیا ہے ہم آپ کو بتانا چاہے گے کہ کس طرح سے گولڈی برار ماملے میں جو اب یہ گرفتاری ہوئی ہے جو یہ آریسٹ ہوا ہے جو ڈیٹین کیا گیا ہے اس ماملے میں سب سے بڑی جو اپلبدی ہے وہ یہ ہے کیونکہ ریڈ کورنس نوٹس جو جاری ہوتا ہے کیونکہ جو ویدیش میں جو اس طرح کی کریمینلس بھاگے ہوتے ہیں ریڈ کورنس نوٹس جو ہوتا ہے انٹرپول کے مادیم سے بھارت کی سرکشہ ایجنسیوں کے مادیم سے جو ریڈ کورنر نوٹنز جاری ہو جاتا ہے اس کے تحر جو ہے جب بھی ویدیش میں گینگسٹر چھپاؤ اس کو پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے اور کس طرح سے جو جانکاری ملیا ہے کہ 18 سے 20 نومبر کو ہی گولڈی مرار کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں جانکاری پسٹ ہونے میں جانکاری کلیر ہونے میں کنفرم ہونے میں سمیں لگا جس کے چلتے کل سے جو نیوز چینل سے اس میں یہ خبر جرور چل رہی تھی کہ گولڈی مرار کو ڈیٹین کر لیا گیا اور اب جانکار یہ بھی ہے کہ حالانکہ ان کے پتا کا انٹرویو بھی جو ہے کچھ چینل پر چل رہا تھا ہم نے دیکھا کہ کس طرح چاہ ان کے پتا نے کہا کہ ابھی تک پنجاب پولیس کے ادھیکاری اس چیز کی پوشٹی نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کو بھی یہی چینل کے پاسے پتا چلا ہے کہ گولڈی مرار کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو جلد سے جلد پنجاب پولیس اس کو پنجاب لے کر آئے اور سیدھوم اسے والا ادھیکار میں اس کو بریمارڈ پر دیا جانا چاہیے کہ آخر کار ایسا کیا تھا کیوں اس نے جمعیواری لی اور کیوں اس طرح سے شاب شوٹرز کو بیجا گیا تاکہ سیدھوم اسے والا کی اس طرح سے ہتھیا کی جا سکے تاکہ راج کھل پائے اور ہم کو بتانا چاہیں گے کہ کس طرح سے امریکہ امریکہ کے کلیفورنیا اسے جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی گرفتاری ہوتی ہے اس کو ڈیٹین کیا جاتا ہے حالانکہ ابھی آدھیکارک طور پر پوشٹی نہیں ہوئی ہے آدھیکارک طور پر پوشٹی نہیں ہوئی ہے لیکن ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو سورسز بتا رہے ہیں اور جو چینلز پر خبریں چل رہی ہیں اس کے مطابق حصے میں ہم آپ کو خبر بتا رہے ہیں کیونکہ پنجاب کے بھی کچھ پترکار ساتھی ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں ایک دو لوگوں سے ہماری بھی بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ سورسز کنفرم سورسز نے یہ پوشٹ کر دیا آیا حالانکہ اٹھارہ سے بیس نومر کو ڈیٹین کر دیا گیا تھا گولڈی برارڈ کو لیکن اس چیز کیا پوشٹی ہوئی ہے کہ اب جل سے جل پنجاب پولیس کے جو سینئر رہزگاری ہیں وہ امریکہ پولیس سے سمپر کریں گے اور کہیں نہ کہیں جو اجنسیاں ہیں وہ سمپر کرے گی جس کے چلتے ہیں تاکہ جل سے جلد گولڈی برارڈ کو پنجاب لائے جاتے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سب سے بڑی بات اینا یہ ہو انٹی گینگسٹر ٹاسک فورس جو پنجاب کی ہے انہوں نے اس چیز کی پوشٹی حالانکہ ابھی نہیں کیا لیکن امید کی جا رہی ہے کہ آج اس طرح سے میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں جل سے جلد پنجاب پولیس کے جو سینئر رہزگاری ہیں وہ اس معاملے کو لے کر ایک پریس کانفرنس کر سکتے ہیں اور دوسری بڑی بات کہ گولڈی برارڈ نے پچھلے جنہوں جو پنجاب میں بے ادبی معاملے میں ایک ڈیرہ پریمی کی حتیہ ہوئی تھی اس میں بھی اس کی جمعواری لی تھی تب سے پولیس کی جو تمام ٹیمیں ہیں سورکشی اجنسی ہیں وہ اور زیادہ ایکٹیو ہو گئی تھی لیکن اب بڑی خبر ہے کہ کس طرح سے گولڈی برارڈ کو یہ ڈیٹین کر دیا گیا ہے اس کو ہراسط میں لے لیا گیا ہے اور جل سے جل جو پنجاب پولیس ہے وہ اب گولڈی برارڈ کو اپنی کاغجی کاروائی پوری کرنے کے بعد اس کو پنجاب لا سکتی ہے کیونکہ فورمالٹیز کافی ٹف ہوتی ہے کیونکہ اگر ویدیش کی سورکشی اجنسیوں نے کسی انڈیا کے موسٹ وانٹیڈ گینکسٹر کو گفتار کیا ہے تو اس کو لانے میں کاغجی کاروائی پوری کرنے پڑے گی جس کے برارڈ کو پنجاب لایا جا سکے گا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کی آسان نہیں ہوتا وہاں سے لانا کیونکہ ورلڈ وائیڈ وائیڈ یہ جو معاملہ تھا وہ کافی چرچاؤں میں رہا تھا نا صرف انڈیا میں لیکن صدیم اسے والا کی چپاتے آئے ہوئی تو امریکہ کینڈا میں بھی ان کے لاکھوں فولور سے رہتے ہیں اور وہاں بھی وہاں کے نیوز چینرش میں بھی بڑے پرمکتہ سے اس خبر کو دکھایا تھا ہماری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ چلوڑ شیئر